بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج کی اس ویڈیو میں بہت ہی سپیشل ریسپی شیئر کرنے جا رہی ہوں آج ہم بنائیں گے جی فریش ایپل کا جوس یہ بہت ہی سپیشل ریسپی ہے اس سے آپ کی سکن بہت ہی فریش ہو جائے گی اور بہت ہی گلو کرے گی جی لوگوں کو فریکلز کا مسئلہ ہے اس کے لیے یہ ایک بیوٹی سیکرٹ ہے یہ بہت ہی زبردست اور ہیلتھی ڈرنک ہے آپ اس کو یوز کریں اور دیکھیں آپ کی سکن آپ کے بال آپ کے نیل آپ کی ہیلتھ کتنی اچھی ہو جاتی ہے اور آج کے اس سپیشل ویڈیو میں یہ جو سپیشل فریش جوس ہے یہ اس لیے بھی سپیشل ہے کیونکہ یہ میں اپنی امی جی کے لیے بنا رہی ہوں آپ ہی اپنی والدہ کے لیے یا اپنے والدین کے لیے اس طرح کے جوسز کا ضرور احتمام کیجئے یہاں پہ میں نے لیے ہیں تین کلو فریش ایپل یہ جو ایپلز ہیں یہ کچھے ہیں ان کو اچھے سے میں نے واش کر لیا ہے ان کا جوز اچھے طریقے سے نکل آتا ہے تو اس وجہ سے میں نے یہ والی ایپلز ریکٹ کی ہیں ان کو اچھے سے آپ نے کٹ کر لینے ہے یعنی ان کے اندر سے بیج نکال لینے ہے چھیلنے کی ضرورت نہیں ہے صرف ان کو صاف کرنا ہے اچھے سے اور ان کے اندر سے بیج نکال لینے ہے یہ کرنا بھی بہت آسان ہے کوئی مشکل نہیں ہے اور بہت جلدی ہو جاتا ہے سارا کام اور ایزی لی آپ چار سے پانچ منٹ میں اچھا سا یہ جو ڈرنک ہے سپیشل ڈرنک بنا کے اپنے پیرنٹس کو سرب کر سکتے ہیں دے سکتے ہیں ان کی جو صحت ہے وہ اچھی ہو جائے گی اس سے الحمدللہ میں نے تھوڑی سے زیادہ کوئنٹیٹی میں مگوا لیے تھے اور ان کو فریج میں ویجیٹیبل باکس میں سیف کر لیا تھا تاکہ ڈیلی دو گلاس ان کو بنا کے فریش جوس دوں تو الحمدللہ الحمدللہ ہمارا جو جوس ہے وہ ایزی لی تیار ہو جاتا ہے آپ بھی اسی طرح مگوائیں اور اچھے سے ان کو صاف کر کے فریش جوس بنا کے سرب کریں اپنے پیرنٹس کو دیں اپنے بچوں کو دیں خود یوز کریں بہت اچھی ہیلڈ ہو جائے گی اور سکین ہو جائے گی دیکھیں جی ہمارے جو سیب ہیں وہ اچھے تک سے کٹ ہو چکے ہیں تو چلتے ہیں تیاری کی طرف تو یہاں پہ میں نے ایک فوڈ پریسیسر یعنی جوسر لیا ہے اور اس کے ساتھ اس طرح گلاس کو یہاں پہ سائیڈ پہ ٹچ کر کے لگا دینا ہے شروع کرتے ہیں جی اپنا جوس بنانا بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کے اندر ایڈ کرتے جائیں گے سیب ایزی لی اور دو سے تینی منٹ میں آپ کا اچھے سے یہ جوس ہے وہ تیار ہو جائے گا اور دیکھیں الحمدللہ الحمدللہ بہت آسانی کے ساتھ بہت کم ٹائم میں یہ بن جاتا ہے اور اس کے لئے زیادہ انگریڈینٹس بھی آپ کو نہیں چاہیے ہوتے جسٹ آپ کے پاس ایپل ہوں اور آپ ان کو اچھے سے واش کریں اور ان کو کٹ کر کے اس طرح جوس اس کا بنا سکتے ہیں فریش جوس اور آپ کو پتہ ہی ہے فریش جوسز اور فریش ویجیٹیبلز ہیلتھ کے لئے بہت اچھی ہوتی ہیں تو آپ ایزی لی اپنی ہیلتھ کو بھی منٹین کر سکتے ہیں بجائے آپ میڈیسن لینے کے اور بہت زیادہ جو اقراجات ہے وہ میڈیسن کے برداشت کرنے کے آپ ایزی لی گرمیز کو بنائیں اور ساب کریں اور اس جوس سے آپ کی سکن بھی بہت اچھی ہو جائے گی اور آپ کا کلر بھی بہت زیادہ فیار ہو جائے گا اور جن لوگوں کو پیمپلز کا یا پھر فریکل کا پرابلم ہے وہ بھی اس سے بلکل سالف ہو جائے گا الحمدللہ ہمارا جو جوس ہے بلکل ریڈ ہی ہو چکا ہے الحمدللہ ہمارا جو فریش جوس ہے وہ تیار ہو چکا ہے تو آپ کرتے ہیں اس کو سرف تو سرف کرنے کے لئے یہاں پہ میں نے یہاں لیا ہے کالا نمک کالا نمک سے اس کا جو ٹیسٹ اب بہت اچھا ہو جاتا ہے آپ چاہیں تو تھوڑا سا ایڈ کر لیں اگر آپ کے پاس نہیں ہیں تو آپ ویسے بھی اس کو لے سکتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کو تھوڑا سا ٹھنڈا کرنے کے لئے اس کے اندر میں نے تھوڑا سا آئس کیوبز ایڈ کیا ہے آئس کیوبز ایڈ کرنے کے بعد اس کے اندر جو جائے گیا جو کالا نمک بسم اللہ الرحمن الرحیم تھوڑا سا کالا نمک آب ایڈ کر لیں تاکہ اس کا ٹیسٹرہ اور زیادہ اچھا ہو جائے الحمدللہ الحمدللہ آئیس اور کالا نمک ایڈ کر دیا ہے اب اچھے سے اس کو مکس کرنے ہیں اور اب میں کروں گی سرب سرب کرنے کے لیے اس کے لیے میں نے ایک بہت اچھا اور بہت خوبصورت سٹرال لیا ہے اس کو ڈیکوڈیٹ کرنے کے لیے اور ایسے ہی سٹرال ڈال کے میں اس کو اپنی امی کو دوں گی تاکہ وہ ایسے ہی اس کو لے سکیں اور پیلٹس کے لیے بھی احتمام کرنا بہت اچھا ہوتا ہے اور آپ بھی اس طرح احتمام کے ساتھ اپنے پیلٹس کی خدمت کریں ان کو بھی بہت اچھا فیل ہوگا ضروری نہیں کہ وہ باہر جا کے ہی اس طرح کی چیزیں لیں گھر میں بھی آپ بہت اچھا احتمام کر کے ان کی خدمت کر سکتے ہیں فائنل لوک کا ہماری آج کی ریسیپی کی کیسے لے گی ہے اپنا فیڈبیک ضرور دیجئے گا دعا میں ضرور یاد رکھے گا اللہ حافظ تینکس فور واشنگ